بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈ یو ایس اے کیلئے تیار کی جاتی ہے تو دوستو باکس اوپن کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو اس میں یہ ایک یوزر میانور مل جائے گا یوزر گائیڈ اس میں اس پسٹل کے مطالق مکمل ڈیٹیل کمنی نے درج کی ہیں تو اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو اس میں آپ کو مکمل معلومات اس کے بارے میں مل جائے گی تو آگے دیکھتے ہیں اس کے باکس میں اور کیا کیا دیا گیا ہے تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری پسٹل ہے سامنے اور یہ اس کے ساتھ ایک پاؤچ میں خوبصورت سے پاؤچ میں جس پر سی زیٹ کو منشن کیا گیا ہے اور کچھ معلومات پر لکھی ہوئے اس میں مکمل یہ ٹول کٹ ہے مکمل ایکسیسیریز اس میں ہارڈ بریشز اور آئل وغیرہ لبریکنٹ وغیرہ سب کچھ دیئے گئے ہیں جس سے آپ اس پسٹل کی صفائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے ساتھ کمنے سے دو عدد مگزین آتے ہیں جو کہ ایک ٹونٹی راؤنڈ پر مشتمل ہے اور ایک ٹین راؤنڈ مگزین کے پسٹی پر مشتمل ہے جو کہ پولیمر کی بنیو میں ڈبل سٹیک مگزین ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹونٹی راؤنڈ کا مگزین اور ایک یہ بیرل کے آگے لگانے کے لیے یہ ایک رنگ سے دیا گیا ہے جو کہ اس کی بیرل کے آگے لگتا ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ یہ چائیڈ لاک دیا گیا ہے اس کے سیفٹی کے لیے جب آپ اس کو گھر میں رکھیں تو اس کو لاک کر لیا کریں تاکہ بچوں کی پہنچ سے دور رہیں دوستو یہ سیز ایٹ سکارپین 3 یہ پسٹل کیلیبر کاربائن رائفل یا پسٹل کیلیبر کاربائن سب مشین گن بھی کہلاتی یہ نائن ایم ایم کیلیبر میں آتی ہے اور یہ سیز ایٹ کی بہت مشہور کمنی ہے سیز ایٹ چیک ریپبلک کی اور یہ ٹاپ فائف کاربائن رائفل میں اس کا شمار ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کی کمنی سے یہ ٹونٹی راؤنڈ کا میکزین آتا ہے جو کہ پولیمر کا بنو ہوا ڈبل سٹیک میکزین ہے تو یہ ٹونٹی راؤنڈ ہے اور ایک جو اس کے ساتھ آتا ہے یہ جو پسٹل میں لگا ہوا ہے یہ ٹین راؤنڈ کا ہے اور اب آتے ہیں پسٹل کی طرف تو دوستو اس میں یہ ٹین راؤنڈ کا میکزین لگا ہوا ہے اور اس کا جو میکزین ریلیس کرنے کا بٹن ہے وہ بھی اس کے ساتھ اس کے ٹرگر گارڈ کے ساتھ یہ دیا گیا ہے یہاں سے آپ میں اگزین ریلیس کر سکتے ہیں لیفٹ رائٹ دونوں سیڈوں سے اس کیلئے جگہ دی گئی ہے تو دوستو یہ سی زیڈ چیک ریپبلک کی بہت مشہور کمنی ہے اور یہ جو آپ سی زیڈ سکارپین نائن ایم ایم پسٹل دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کی ٹاپ فائف سب مشین گن میں اس کا شمار ہوتا ہے اور یہاں پر لکھا ہوا ہے سی زیڈ کینساس سٹی کے اس اور یہاں پر یہ سی زیڈ چیک ریپبلک تیار کرتی ہے اس کا یہ پسٹل گرپ آپ چیک کر لیں یہ پولیمر کا بنہ ہوا ہے اس کا فریم بھی پولیمر کا بنہ ہوا ہے یہ تمام اس کا جو فریم اور باڈی جو ہے یہ تمام پولیمر کی بنی ہوئے یہاں پر اس کا مارڈل سی زیڈ سکارپین ایوو 3 ایس ون لکھا ہوا ہے تو دوستو یہ اب مگزین لگا کر اس میں چیک کرتے ہیں اس کی لک آپ کو دکھاتا ہوں مگزین لگا کر یہ بہت ہی زبردست سب مشین گن ہے جو آپ نائن ایم ایم کے لیسنس پر کیری کر سکتے ہیں اور اپنے سیفٹی کے لیے اور ہوم سیفٹی کے لیے رکھ سکتے ہیں اس کا جو ریٹ آف فائر ہے یہ بھی بہت زبردست ہے اور اس کی جو ایفیکٹو رینج ہے یہ بھی پسٹل سے زیادہ ہے تقریباً سو میٹر سے ڈیڑھ سو میٹر تک اس کا ایفیکٹو رینج ہے اس کی اوپر پکٹینی ریل دی گئی ہے اوپر بھی آپ اس کی اوپر سائٹس وغیرہ لگا سکتے ہیں ریڈ ڈارٹس کوپ وغیرہ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ سائڈوں پر بھی دونوں سائڈوں پر بھی پکٹینی ریل دی گئی ہے آپ اس میں لیزر لائٹ لگا سکتے ہیں اور نیچے جو آپ ریل دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ ہینڈ گرپ وغیرہ لگا سکتے ہیں اضافی دوستو سامنے سے اس کی بیرل چیک کر لیں اس میں سات اشاریہ سات انچ کی بیرل آتی ہے جو کہ کولڈ ہیمر فورج بیرل ہے اور یہ بہت ہی پائیدار بیرل ہوتی ہے اور اس کا ریئر سائٹ اور فرنٹ سائٹ پہ آپ چیک کر لیں دوستو یہ ریئر سائٹ جو ہے یہ ایڈجسٹیبل ہے اور یہ روٹیٹڈ ہے یہ اپنے اس کی حساب سے آپ اپنے ٹارگٹ کی حساب سے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں یہ روٹیٹڈ آئیرن سائٹ اس میں لگا ہوا ہے ریئر اور فرنٹ سائٹ تو آپ یہ دیکھ لیں اس میں یہ ایم بی ٹیکچر سیفٹی کا آپشن بھی دیا گیا ہے تھم سیفٹی ہے یہ یہاں سے آپ کو اس کو سیف اور سنگل ایکشن یعنی یہ سیمی آٹومیٹک ہے سیف اور فائر کا آپشن سیلٹ کر سکتے ہیں اور یہ تھم سیفٹی جو ہے یہ لیفٹ اور رائٹ دونوں سیڈوں پر دی گئی ہے یعنی لیفٹ ہینڈڈ اور رائٹ ہینڈڈڈ دونوں اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کا جو بولٹ ہے یہ بھی آپ لیفٹ ہینڈ والے جو ہیں یہ دوسری سیڈ پر ایڈجس کر سکتے ہیں اس کی پیچھے آپ دیکھ لیں یہ برس ٹاک کیلئے جگہ دی گئی ہے لیکن اس کے ساتھ کمنی سے برس ٹاک نہیں آتا یہ آپ کو آفٹر مارکیٹ سے پرچیز کرنی پڑے گی تو دوستو اب سیز ایڈ سکارپین ایوو 3 ایس ون کی اوورال ڈائمینشن کی اوپر بات کر لیتے ہیں دوستو اس کی بیرل کی لمبائی سات اشاریہ سات انچ ہے اور اس کا جو اوورال لینگت ہے یہ سولہ اشاریہ ایک انچ کے ساتھ یہ آتی ہے اور اس کی جو اس کا جو وزن ہے یہ 2.26 کیجی یعنی 2260 گرام اس کا وزن ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی پسٹل اب اس کی قیمت کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں دوستو آج کل ایمپورٹ مارکیٹ میں اس کی قیمت چار لاک پچاس ہزار سے پانچ لاک روپے تک اس کی قیمت ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مارکیٹ کے یہ فکس نہیں ہوتی تو جب بھی آپ کو کسی چیز کے بارے میں معلومات کرنی ہو تو ہمارے انسٹرگرام پر آپ معلومات کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں جن دوستو ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایندہ بھی ایسی ویڈیوز